اسلام علیکم آپ کو ایس کے ٹی وی میں خوش آمدین دنیا کے مروف ترین فٹبالر میں سے ایک کرسٹیانو رونالڈو کا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنا کوئی نئی بات نہیں اور ان کے مدائی نے ہمیشہ گوٹ یعنی گریٹسٹ آف آل ٹیم کھلاری سمجھتے ہیں جس عمر میں عام طور پر تمام طرف فٹبالر کا کیزیر ختم ہو جاتا ہے کرسٹیانو رونالڈو نے گزشتہ روز اٹھتیس سال کی عمر میں ایک بار پھر گولڈن بوٹ حاصل کیا ہے انہوں نے سعودی عرب کی اپنی ٹیم النصر کو پہلی بار کلب چیمپینشپ کب کا فتح بنانے میں مدد کی سینچر کو ریاض کے شاہ فہد انٹرنیشنل سٹریڈیم میں ہونے والے فائنل میں النصر کے خلاف عرب کلب کب کی دوبارہ فاتحہ الحلال شروع سے ہی پوری طرح سے کھیل پر ہاوی نظر آ رہی تھی اگرچہ کھیل کا پہلا ہاف بغیر گول کے برابر رہا لیکن دوسرے ہاف میں کونجیوی منٹ میں الحلال کے مائیکل نے گول کر کے اپنی ٹیم کو واضح برتی رلا دی النصر کو دوسرے ہاف میں اس وقت مزید صدمہ پہنچا جب ان کا ایک کھلاری عبداللہ الامری کو ریڈ کارڈ دکھا کر فیلڈ سے باہر کر دیا گیا اور النصر گیارہ کی بجائے دس کھلاری کی ٹیم رہ گئی پھر رونالڈوں نے اپنی تمام تر تجربے اور صلاحیتوں کو برواہ کار لاتے ہوئے کھیل کے چرہترہ منٹ میں سلطان الغنم کے پاس کو گول میں تبدیل کر دیا اور سکور اب ایک ایک سے برابر ہو گیا النصر کو مزید ایک دھچکہ اس وقت پہنچا جب متبادل نواف پوشن کو بھی ریڈ کارڈ دکھا دیا گیا اور ان کی ٹیم دس کی بجائے نو کھلاری کی ہی ٹیم رہ گئی کھیل ایکسٹرہ ٹائم میں چلا گیا اور پھر اٹھانویں منٹ میں رونالڈوں کے ہیڈ نے الہلال کے گول کیپر الہویس کو چکمہ دے دیا اور اس طرح رونالڈوں نے نہ صرف النصر کو پہلی بار اس ٹورنمنٹ کا فاتحہ بنانے میں مدد دی بلکہ وہ اس ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ گول سکور کرنے والے کھلاری بھی رہے اور انہیں گولڈن بوٹ کے ایوارڈ سے نوازا گیا رونالڈوں نے چار مختلف تصویر کے ساتھ اس جیت پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا پہلی بار یہ اہم ٹروفی جتنے پر ٹیم کی مدد کرنے پر مجھے بہت فخر ہے کلب میں ان تمام لوگوں کا شکریہ جو اس عظیم کمیابی میں شامل تھے اور میرے خاندان اور دوستوں کا ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کے لئے شکریہ ہمارے پرستاروں کی طرف سے لا جواب حمایت یہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے